تخلیق اور تجسس سے خالی زندگی گزارنے کے قابل نہیں سکرات سید محمد تقی کی تجسس سے لبریز زندگی انیس سو سترہ میں دہلی سے اسی میل شمال مشرق میں واقع مردم خیس قضب امروحہ میں شروع ہوئی قدیم یونان کا فلسفہ قرآن مجید کے عزلی براہین شیخ سینہ کی ایت ساز حکمت مارس کا فلسفہ تاریخ اور برٹن رسل کی منطق و سائنس ان کی دنیا تھی علوم عالم کی کسی بھی شاخ سے نواقف ہونے کو وہ ذاتی توہین سمجھتے تھے انہوں نے اپنے ذہن کی طاقت کو انسان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا سید محمد تقی کا یہ عقیدہ تھا کہ پاکستان میں جدید فکر کا ارتقاء ہماری یا اپنی تاریخ و ثقافت اور اضائم کی روشنی میں ہونا چاہیے وہ جانتے تھے کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک طرف دنیا کی عظیم کتابوں اور جدید علوم کے اردو میں ترجمے کرنے ہوں گے اور دوسری طرف ایک نئی فکر کی بنیاد ڈالنی ہوگی ترجموں میں انہوں نے کارل مارکس کی شورہ آفاد تصنیف داس کیپٹال کو ہواشی کے ساتھ اردو میں منتقل کیا اور اس ترجمے کے ایڈیشن انیس سو ساٹھ کی دہائی سے آج تک چھپ رہے ہیں فکر کے ارتقاء کے لیے ان کی اپنی تصانیف کا دائرہ معاشیات، سیاسیات، عمرانیات، الہیات، تاریخ، دستوری نظام تنقید اور فلسفے کے تقریباً تمام موضوعات پر مشتمل ہے انہوں نے اپنی تصنیف تاریخ و کائنات میرا نظریہ میں ایک جامعہ اور مربوط فلسفیانہ نظام پیش کیا اور اردو میں لکھنے والوں میں پہلے صاحب نظام فلسفی بن گئے انہوں نے بین القوامی فلسفہ کانگریسوں میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی، مقالے پڑھے اور صدارت بھی کی انیس سو ارتالیس سے لے کر انیس سو انہتر تک انہوں نے روزنامہ جنگ کے چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے جنگ کو ایک درمیانی سطح کے اخبار سے پاکستان کا سب سے بڑا اور طاقتور اخبار بنا دیا جنگ میں ان کے اداریے سنت سمجھے جاتے تھے اور پاکستان کے سرکردہ صحافیوں کی ایک بہت بڑی تعداد سید محمد تقی کی ذات کو ایک یونیورسٹی کی نظر سے دیکھتی تھی سید محمد تقی اپنے بے مثال تجسس طاقتور فکر سے خدمت انسانی کی جستجو اور عالی صحافتی اقدار سے ہمارے لیے ایک انمول مثال قائم کر گئے ہیں اور وہ مثال ہے جدید احد کے ایک ایسے جید عالم کی جس کے ضرورت ہر قوم کو ہے